حفظیح احسن نبید نیازی صاحب اقامت صلاح سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ اقامتن یہ مصدر ہے باب فال کا اگر اس کے پیچھے جائیں مجرد میں جائیں سلاسی مجرد جو ہے یعنی جو اس کا اوریجن ہے روٹ ورڈ تو روٹ ورڈ ہے قیام قرآن مجید فرقان امید میں 63 مرتبہ لفظ صلاح کا ذکر آیا ہے 63 میں سے 51 دفعہ 51 ٹائمز لفظ قیام اور اس کے مشتقات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا گیا یعنی نماز قائم کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ 63 مرتبہ نماز کا دیکھر آ رہا ہے قرآن میں اور اس میں سے 51 مرتبہ اس طرح دیکھر آ رہا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے قیام اور اس کے مشتقات استعمال ہو رہے ہیں اسی قیام کا مشتق ہے قامہ جو ہے تو اگر میں دو لفظوں میں بتاؤں اس کو الیوریٹ کروں نماز قائم کرنے کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام شروط، ارکان، فرائض، واجبات کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کی روح کو ملوز رکھنا اور اس پر ہمیشہ کی اختیار کرنا مداومت اختیار کرنا یہ نماز قائم کرنا ہے یعنی ایک ہے سمپل نماز پڑھنا اور ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ نماز کے ارکان کی، شروط کی، فرائض کی، واجبات کی، سنن کی رعایت بھی رکھنی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نماز کی روح بھی ملوز رکھنی ہے نماز کی روح کیا ہے؟ خشو، خشو و خضو اللہ کے حضور آپ کا جو تعلق ہے جب آپ نماز پڑھیں تو واقعی آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں یعنی وہ جو قرآن میں فرمائنا اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو تو جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اس کی عملی تفسیر نظر آئے کہ بندہ واقعی دنیا سے کٹ گیا ہے اس نے دنیا سے وہ اللہ سے لنک اپ ہو گیا ہے اور اس کے تمام خیالات دھیان جو ہے وہ سارے رب کی طرف ہیں مارکیٹ کا خیال نہیں آرہا گھر کا خیال نہیں آرہا کسی اور کام کا خیال نہیں آرہا بس سارے خیالات کنسنٹریٹ ہو گیا ہے کس پر ارتکاز ہو گیا ہے توجہ کہاں خالق و مالک پر جس کے حضور بندہ کھڑا ہے یہ اس کی روح کو ملوز رکھنا اور روح ملوز رکھنا ضروری بھی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن روح ملوز نہیں رکھتے وہ جو اکبال نے کہا رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غدالی نہ رہی تو نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز کی روح کو بھی ملوز رکھنا اور پھر اس پر ہمیشہ کی اختیار کرنی ہے مداومت اختیار کرنی ہے مستقل پڑھتے رہنا ہے نماز کو اس کے اوقات کی ریایت کے ساتھ یہ ہے نماز قائم کرنا بہت خوب مفتیزہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مص نہ ہو جائے